کہ ایک بندہ جس کی گاڑی چوری ہو گئی ہو اس کے اوپر اسے سے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ تاوان ادا کرو اور پھر اس کے بعد لے جاؤ یعنی کہ چوری اور سینہ زوری چوری اور سینہ زوری دیدہ دلیری دیدہ دلیری تو اب آپ یہ دیکھئے کہ مسروقہ گاڑی پر تاوان مانگنے کا انکشاف ہوا ہے اور یہ سی سی ٹی ویز بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گاڑی چوری کر کے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر پھر ہوا یہ کہ بعد ازاں پھر فون آتا ہے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتا ہے وہ شخص اور کہتا ہے کہ رقم ٹرانسفر کرو گاڑی آپ کو پہنچا دیں گے یہ کرنگی انڈسٹریلی ایریا سے یہ گاڑی چوری ہوئی تھی گیارہ اکتوبر کو عمران نامی شہری کی اور پھر اس کے بعد فوٹیجز موجود تھیں لیکن اس کے باوجود اے وی ال سی گاڑی برامت نہ کر سکی جبکہ پندرہ تاریخ کو نامعلوم نمبر سے رابطہ کیا گیا تھا اور پھر یہ ہے کہ ملزم نے بتایا کہ گاڑی ان کے پاس ہے تابان کے حوالے سے کامپرمائز کرنے کو کہا گیا چیلنگ اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے پولیس اب تک مزید کیا کر رہی ہے بات کر لیتے ہیں افضل خان سے افضل بتائیے گا کہا جا رہا ہے پولیس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے ملزمان کی تلاش کے لیے جو پولیس ہے وہ تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے لیکن کہانی کچھ یوں ہے کہ گیارہ اکتوبر کو عمران نامی شہری کی جو گاڑی ہے وہ کورنگی سنتی ایریا کے علاقے سے چوری ہوئی تھی اور اس واردار کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مدعی نے خود حاصل کی اور پولیس کو فران کی لیکن اس کے باوجود گاڑی تو برامت نہیں ہو سکی لیکن پندرہ اکتوبر کو نوالو نمبر سے رابطہ کیا گیا اور کال کرنے والے نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی ان کے پاس ہے رقم ٹرانسفر کرو تو گاڑی آپ تک پہنچا دی جائے گی ملزم نے گاڑی کی بازیابی کے لیے جوڑ تو شروع کیا اور کافی دیر تک جو ہے وہ بات کرتا رہا متعدد مردبہ اس نے رابطہ کیا لیکن جب مدعی کی جانب سے رقم نہیں دی گئی تو اس نے کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے اب آپ اپنی گاڑی بھول جائیں یعنی کہ گاڑی اب آپ کی بہت دور نگل جائے گی مدعی کا کہنا ہے کہ ای بی ایل سی حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا لیکن کوئی پیش رست سامنے نہیں آئی اس حوالے سے پولیس حکام سے بھی میری بات تھی تو پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر تاوان کے لیے کالز کرنے والا کوئی فروڈی ہو سکتا ہے اور اس قسم کی ورداتوں کے بعد تاوان کے لیے ایسی کالز ماضی میں بھی آپی رہی ہیں تاہم پولیس اب دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف کال کرنے والے ملزم کو تلاش کر رہے ہیں بنکہ گاڑی کو بھی برامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ ایک تو گاڑی چوری کی اس پہ دوسرے تاوان مانگا جا رہا ہے اور جب پولیس کی طرف سے ان ساری تمام تصور اتحال میں پیش رفت ہوئی ہے تو ملزم نے اپنا فون بند کر دیا لیکن وہ کس طریقے سے تاوان مانگا جا رہا ہے کس طرح گفتگو کی جاری ہے اس کی کلپ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وہ آڈیو کیا ہے جس میں یہ مخاطب ہے اسلام علیکم بھائی گاڑی جو ہے نا آپ کو مل جے گی رات کو آپ سے جو بات کی اگر آپ میری بات پر عزم مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے تو آپ کو اپنے بچوں کو قسم دے دی ہے اس سے آگے اور بڑی بات بس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا تھا ایک کام اُدھر ہی تو جو ہے نا وہ گاڑی بھی جدر کھڑی ابھی ان کے پاس جا کے پکچر تو بنا کے دے نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ہم نے بس رات کو ان کو اپنا بھی سو سیٹ اپ کرنا ہے بس کچھ اپنے بھی باتیں ہوتی ہیں ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی آپ کو مطلب ہے گاڑی سے گاڑی آپ کو مل جے گی یہی بات ہم گرنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر بیٹھا ہوں جیاز کیش کا اسے پیمر کروا دینا اور رات کو تقریبا ساڑھے یارہ سے بارہ مجھے میں کال کروں گا تو اللہ یار بس ہی دیکھی ہوئی ایسے جانی ٹاؤن کے پاس ہی تو آپ نے اُدھر آ جانا ہے تو کونسیبل آئے گا ناہی نامہ لڑکے کا لڑکا صحیح بھی پچیس او بیس آگا تو وہ آپ کو اینڈ آور گاری کرے گا تو بات ہی آپ نے پیمر اس کو دے دینے گا اس کے ہاتھ میں کیش بچوں کی قسم بھی دی بچوں کی قسم کھائی اور کہا دے کہ ہماری زمین میں جینورلی دو نمبر ہی جینورلی کر رہے ہیں مطلب چیک کریں آپ مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں مطلب سوچیں کہ یہاں پر کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن بندہ جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے جیاز کیش کا اکاؤنٹ نمبر سہولیات بھی میسر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اور پھر کانسٹیبل کی انوالمنٹ کا بھی تذکرہ